اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظر کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1064 ہے جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 سے 75 کی پہلے سمت علاوات کریں گے جس میں حضرت لوت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہوگی اس کے بعد ہم آیت نمبر 76 سے 77 کی تلاوت کریں گے جس میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کی بات ہوگی تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے سورہ انبیاء کی پہلے دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور لوٹا آتیناه حکم و علم ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انہم كانوا قوم سوء فاسقین اور لوٹ کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے الحمدللہ مختصر تشریح یہ آیات خبر یہ آیات خبر دے رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے حضرت لوت علیہ السلام کو علم و حکمت کی نعمتوں سے نوازا تھا ان کے سامنے ان کی اس فاسق قوم کو حلاق کیا تھا جو ہم جنس پرستی کے جنگ کی عادی تھی اور وہ حضرت لوت علیہ السلام کے خلاف دس درازی کے ناپاک منصوبیں بنا رہی تھی اللہ تعالی نے عذاب کے وقت حضرت لوت علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور وہ نے اپنی رحمت میں دھاپ لیا بلا شبہ وہ اللہ تعالی کے باسعادت سالے بندوں میں سے تھے عزیز طلبات آئیے اب ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر سیونٹی سکس سے سیونٹی سیونٹ ان دو آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالی کی رحمت کی بات ہوگی تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنججیناه و اہله من الكرب العظیم ونصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانو قوم سوء فاغرقناهم اجمعین اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک بلے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرب کر دیا الحمدللہ مقتصر تشریح حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس برس تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دی قوم کی اکثریت فاسق تھی ان فاسقین نے نہ صرف یہ کہ دعوت حق کو جھڑلایا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو حلاق کرنے کی کوشش کی حضرت نود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ بے شک میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں پس تو میری قوم سے انتقام لے القمر آیت نمبر دس اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی فاسق قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا حضرت نوح علیہ السلام ان کے اہل ایمان گھر والوں اور مومن ساتھیوں کو محفوظ رکھا الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 1064 کمپریٹ ہوا انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات کل ملاقات ہوگی کل کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1065 ہوگا جس میں انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 سے 80 کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریف جس میں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی بات ہوگی تو آج کے لئے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ